دوستو میں عادل خان آزاد جس اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ غزہ پر لا تعداد بم برسا کر وہ حماس کو تباہ کر دے گا غزہ کے لوگوں کو کھدیر دے گا اس کی یہ غلط فہمی اس اسرائیل کی غلط فہمی رات اور آج صبح تک بلکل دور ہو گئی جب ایک بار پھر غزہ سے اسرائیل پر اور اسرائیل کی رادھانی تیل عویف پر خاص کر راکٹوں کی بارش ہوئی ہے رات بھر حماس نے راکٹوں کی بارش کی ہے تیل عویف پر میں آپ کو دو چار طریقے سے اور دو بڑی خبریں اور بھی دکھاؤں گا اس کے ساتھ اور دوستو ذرا ہمت سے آخر تک دیکھا کریں اب پھر کوئی اپنی رائے دیا کیجئے اور ہم یہاں دیکھ کر آپ کو کیوں بتاتے ہیں اس کلی شورٹ کے ساتھ میں ہائی فرنڈز ہیلو فرنڈز بول کے نکل جاؤں آپ کو کیا پتا چلا میں نے جھوٹ بولا صحیح بولا کسی کے حوالے سے ہی خبر خبر ہوتی ہے نیوز چینلز میں یہی ہ ہم نے سکھا ہے ٹھیک تو پہلی خبر تو آپ یہ دیکھ لیجئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے غزہ سے بارش ہوئی ہے راکٹوں کی یہ بتایا جا رہا ہے اور ایک یہ آسمان میں آپ یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے سکنگ شورٹ یا ویڈیو آئی ڈونٹ نو کچھ رسٹکشنز وغیرہ ہوتی ہیں حالانکہ آج کل تو جنگ میں سارے ویڈیو چل رہے ہیں کوئی وہ نہیں ہیں ڈزنس اوف راکٹس اٹیک ٹیل آبیو ٹیل آبیو اسرائیل کی راج دھانی ہے مینی راکٹس اویڈ اسرائیلی آئرن ڈوم اتنے یہ راکٹ تھے کہ آئرن ڈوم بھی جو ہے وہ یوں 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 کرنے لگا بھئی کسے روکے ہیں آئرن ڈوم فیل ہو گیا رات اسرائیل کا یہ کہا جا رہا ہے اور آٹی ای اردو یہ ٹرکش نیوز پیپر ٹرکش ویب سائٹ جو ہے آٹی اس کا یہ اردو ورزن ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیل آبیو پر لا تعداد درجنوں راکٹ برسائے ہیں کہ آئرن ڈوم تک اسے بھیدنے میں روکنے میں ناکامیاب رہا اور بہت سے اپنے ٹارگٹس پر یہ جو ہے وہ گرے ہیں جا کر راکٹس اور ایک اور سپرنٹر جو ہے یہ بھی وار کی خبرش آپتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے ہماس میزائل سے اولوڈیٹ دا آئرن ڈوم ایر ڈیفنس سسٹم ان ٹیل آبیو بھیٹنگ گراؤن ٹارگٹس آئرن ڈوم پر جو ہے ا اتنا ودن ڈال دیا اتنا بھارہ ڈال دیا ہماس کے راکٹس نے کہ وہ پگلا گیا آئرن ڈوم روکی نہیں پایا راکٹس کو اتنے راکٹ آئے یعنی ہماس نے کل رات بہت تگڑا راکٹ اٹیک اسرائیل پر اور آج صبح تک کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فورسز گسید گئے انہوں نے کہا اچھا تمہیں در آرہے بیٹا گھر بچاؤ پہلے دوسرے کے گھر تو دعوت بعد میں کانو اور یہاں بھی تمہیں پکڑیں گے اس کی بھی خبر اور آپ کو بعد میں بتاؤں گا دوسرے اپیسوڑ پہ تو یہ وہ ہیں اے ڈیفرنس سسٹم پوری طریقے سے دست ہو گیا اور وہ جو روز آئی ڈی اے فوٹو شیئر اور ویڈیو شیئر کر کے کہتا ہے سپرنٹر نے ایک اور جو ہے چار ویڈیو کا کولاج بنا کر شیئر کیا ہے کہ بھئیہ اسرائیل is under massive shelling بہت تگڑی بمباری ہو رہی ہے اسرائیل میں اور سیوریل راکٹس are known to have landed in central israel central israel میں جا کر گرے ہیں یہ سیکڑو راکٹ حماس کے اچھا اب آپ کو اسرائیل کی بغیرتی دکھاتا ہوں آئی ڈی ایف خاص طور سے کتنی بغیرت جھوٹی اور مکار ہے یہ سکائی نیوز امریکہ پر آئی ڈی ایف کا spokesperson اسرائیلی defense force کا spokesperson کیا بول رہا ہے کہ غذا پر جو بمباری ہو رہی ہے وہ اسرائیل نہیں کر رہا ہے اسرائیل is not bombarding غذا کتنا گھٹیا جھوٹے ہیں مکار یہ اور روز ویڈیو فوٹو شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے آج اتنی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا غذا میں آج ہم نے اتنی بلڈنگوں کو تباہ کیا یہ جو کہہ رہا ہے اس کے حساب سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آتنگوادی حملہ کر رہا ہے غذا کے اوپر اگر اسرائیل نہیں کر رہا ہے بتا ہے نا اتنی جھوٹے اب سن لیجئے کہ حسن نصر اللہ جو لیبنان کا حضب اللہ ہے نا اس کے چیف ہیں حسن نصر اللہ انہوں نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ امریکہ اگر اس جنگ میں انڈلج ہوتا ہے اس پوری مصیبت میں آتا ہے اترتا ہے ازرائیل کی طرف سے زمین پر تو آپ کو سمجھ لیجئے ہم جو ہیں اس کے ہاتھ کٹ دیں گے کس کے امریکہ کے حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں لیبنان ازباللہ کے ہیڈ اسماعیل حانیہ جو حماس کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی کچھ کہا ہے وہ سن لینا بہت ضروری ہے کہ اگر غزہ کے خلاف جو یہ اگریشن ہے ازرائیل فورس کا یہ نہیں رکا تو جا پورا جو ریجن ہے پورا خطہ ہے میڈلیسٹ عرب دیش ہیں ان سب میں جو ہے سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور لگ بھگ وہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے چنگاریوں پر بیٹھیں تمام عرب ممالک اور انہوں نے اس یہ بھی کہا ہے کہ ہماس نہیں رکے گا آپ کتنا ہی بمباری کرلو لیکن ہماس نہیں رکے گا ہم اپنی زمین لے کر رہیں گے اور انہوں نے پوری دنیا کے پوری دنیا کے مسلمانوں سے آج جمعہ کے روز غزہ کے حق میں بھاری پردرشن کرنے کی اپلیل کی ہے تو یہ تھی کچھ سرخیاں دو تین چار میں نے آپ کو دی امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگی تو آگے بڑھائیے گا